انشاءاللہ سبحان اللہ انتہائی مختصر وقت کے اندر حافظ علیہ السکر صاحب نے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائی موضوع سامین اکرام روشٹل ملاد کمیٹی کے زیرے تمام یہ چوتھا پروگرام اپنے اختتامی لمحات کے جانب پر رہا ہے جتنے بھی علماء اکرام آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے میں تمام کو خوش آمدیت گہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا کاری عبدالورف نقشمندی صاحب چیئرمن روشٹل ملاد کمیٹی حضرت علامہ عمران عالم قادری صاحب خطیب جانب حسد روسیہ اور دیگر جو بھی علم دین تشریف لائے قررہ حفاظ حضرات خریفہ رفیق صاحب تشریف لائے تمام یہ احباب کو دل کی امیق گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں دورانے خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب نقشمندی تشریف لائے حضرت میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں مفتی محمد عاظم صاحب تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں سامین مقرم میں اپنے آخری مقرر کے جانب بڑھ رہا ہوں وقت مختصر ہے کوشش کروں گا چونکہ مہمانی خصوصی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ اگر وہ انداز نہ اپنایا جائے کہ جس طرح باقی پہلے مقررین کو ارسانہ خان مصطفیٰ کو سکیج پر گلایا گیا آپ احواب ضرور تھا کہ لیکن یہ سال میں ایک دن آتا ہے اس ایک دن کے لیے پورا سال انتظار کیا جاتا ہے ایک کلام ہے حضرت علامہ مولانا قاری اسمائل میں اسمائل صاحب اگر ہوتے تو کیا ہوئی خوب بات تھی شاید بار تشریف لائے ہو کہ لکھناؤں کا ایک شاعر ہے اس نے یہ کیا خوبصورت کلام لکھا ہے کہ میرے مولا تو کیا ہے میرے مولا تو کیا ہے کہ اس رحمتِ عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہرِ انعیات بھی ہو عبرِ کرم بھی کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی سنا میں سجدے میں ہو انفاظ بھی سطریں بھی کلم بھی چہرا ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ آنکھے ہیں کہ بہرینِ تقدس کے نبی ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک آرد ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے گیسو ہے کہ والنیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہے کہ کوسنِ شبے قدر کھلے ہی گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا لبصورتِ یا اوت شعاؤں میں دھوئے ہیں قدر ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے سینہ ہے کہ رمزِ دلِ خستی کا ہے خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظِ رُخِ لوہ تلم ہیں باتیں ہیں کہ ٹوبا کی چٹکتی ہوئی کنیاں نہجا ہے کہ یزدان کی زبان پر رہی ہے یہ دام یہ شیراز آئے شبنوں کے تلاشے یا اوت کی وادی میں تمکتے ہوئے ہیرے یہ موجِ پبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے یہ اکسِ مطانت ہے کہ تہرا ہوا بوسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیم یہ آنکھ میں آسو ہے کہ انہام کی لنجن یہ دوش پہ چادر ہے کہ پکشش کی گھٹا ہے یہ مہرِ نبوت ہے کہ نقشِ دنِ مہتا رفتار میں افلاق کی کردش کا تصور کردار میں شامل بنی حاشم کی انا ہے گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیب کن مہیار میں گردوں کی بلندی کفے پاخے اور رنگِ سلیمہ تیرے نالین کا ہاتھا یہ جازِ مسیخہ تیری بکھری ہوئی خوشبوں حسنِ یدِ بیزا تیری دہلیز کی خیرات اور نین کی سجدت تیری آرائشِ گیسو دنیا کے سلاتین تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکٹ کے بکاری کردوں کی بلندی تیری پاپوش کی فستی جبرین کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری درتی کے زبیعہ تیرے حاشی عبردار فردوس کی خورے تیری زہرہ کی کنیزیں کاؤسر ہو کلستانِ عرم ہو کہ وہ طوبہ لگتی ہے تیری شہر کی بکھری ہوئی چیزیں میدان تیرے بوسر کی حکومت کے مضافات کوحسار تیرے کمبرو سلیمہ کے بسے رے سحرات تیرے حبشی کے محبت کے مسلح کنزار تیرے نیسمو مقداد کے دیرے کہتے گو تو ملکو سے پشر اور کے ہایا لیکن تیرے احکام ہم سلک میں بھی چلے کنگدی کا اشارہ تھا کہ تقدیل کی سربت مختاب کے ٹکڑے تیری چھولی میں گھرے کہنے کو تو پشر بھی کہنے کو تو دستر بھی نیسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری تحدیز میں تو تیرے ہیں اشارہ امبوِ ملائک نے ہمیشہ تری خاتل ملکوں سے تیرے شہر کے رشتے بھی سامارے کہنے کو تو امید لکب دہر میں تیرا لیکن تُم عارض کا کنشتہ نزد آیا ایک تُو ہی نہیں صاحبِ آیاتِ سماوات ہر فرد تیرا وارثِ قرآن نظر آیا کہنے تو تیرے سر پہے دستارِ یتیمی لیکن تُو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تُو سخافت کے سمندر کا کنارہ سوچے تو خدائی تیری مرہون ممند دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس لے تو خود ہی بتا اے میرے مولا کیا ہے تو خود ہی بتا اے میرے مولا کیا ہے موزز سامین اکرام آپ کی برپور محبتوں کے سائے میں میں دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں عالمِ نبین فازل جلیل خطیبِ عظم آزاد کشبین میری براد حضرتِ النعبہ مولانا مفتی محمد اسلام سام نقش بندی ہے آپ کے نعروں کی قول میں تشریف لاتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حدری نعرہِ خوشیہ نعرہِ خوشیہ نعرہِ خوشیہ لباک 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 شان vai جل ل Luna بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسولہ النبی کریم رب صلی اللہ وسلم دائمًا عبدالا حمیز تخیر الخلق کل حمیر رب شرح لی صدری ویسر لی امریم وحلو لوقدتا من لسانی افقہو قولی صبح تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا اور باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلے پڑتی تھی کلمہ نور کا آقا تیرے ہی ماں تھی رہا ہے جان سہرہ نور کا وقت جادہ نور کا چنکہ ستارہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھڑا گریجہ نور کا تیرے ہی ماں تھی رہا ہے جان سہرہ نور کا وقت جادہ نور کا چنکہ ستارہ نور کا اور چاند چھک جاتا جدھر گنگلی اٹھاتے ہیں بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاؤنا نور کا ایک اور گریجہ باہر میں بولے انہوں نے کہا بارویں کو اوڑ کر جب نکلا دشالہ نور کا پھر ہو گیا سارے جہاں بھر میں ہو جانا نور کا اور مہد میں جب لیٹ جاتا تھا سرپا نور کا آکے ضد نوری جھلا جاتے تھے جھولا نور کا گرامی قدر حلیات وقت مختصر ترین ہے انتہائی خورصورت خطابات اللہ و حافظ امجد مامود بغاروی دامت برکاتل علالیہ میں نے ان کا خطاب تو سمات آج نہیں کیا لیکن مجھے پتا ہے وہ جو بھی انوان اور جو بھی زبان ان کے ذمہ ہوتی ہے وہ اس کی اس کو بخوبی نبھاتے غیر فورا کرنے کا سمیقہ اور مجثر ہے اور قاری صاحب کی ملان ہے انتہائی خوش الحانی کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا آج کا انوان اس قریمہ نے سن لیا ہے لیکن میں ایک آئے قریمہ جو میں نے پڑھی ہے اور ہمارے عزیز القدر اللہ مفہیم سجاد اب لکھنو کا لکھنے والا ہو پھر دو چار کو لکھنوی بھی ہوتے نہ قردو عدب کو سمکتے کہ یہاں کہاں بات ہو رہی ہے ہم تو چونکہ میاں صاحب کو سننے والے ہیں رومی کشمیر کو پنجابی سننے والے اور پھر آلہ حدرت کی وجہ سے کچھ کچھ قردو کے ساتھ بھی شغف ہے لیکن لکھنو کا شاعر ہو اور پھر دو چار بھی بندے بیٹھے ہونا ان لوگ تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ شاعر کی اسیل کہاں پرواز کر رہا ہے اور اس لیے کہ جب سرکار کی بات ہو رہی ہو اور کوئی محطت کے انگ میں جب بات کرتا ہے اللہ جانتا ہے پھر عقل و شعور کی پرواز بات نیچے رہ جاتی ہے سرکار خود گرم فرماتے ہیں اور کلمت بھی الفاظ بھی حروف بھی نقوش بھی جملے بھی کلمے بھی کلام بھی خود بخود آتا ہے اور پریلی کے تاجدار نے یہی کہا کہ بس ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا اور میں ہم تو جنہوں الفاظ ہی جوڑ رہے تھے الفاظ جوڑ رہے تھے اور یہ سرکار کی بسمت نہیں اس کو یہ شرف و عزاز عطا فرما دیا حضرت کبلہ خلیفہ صاحب ہمیشہ یہاں بڑے اچھے پرگرام اور بڑا بازاؤں کے احتمام ہوتا ہے مقتدر علمائی کرام جنبا فروز ہے حضرت شاہ جی کبلہ ممبر شریف پہ اور علامہ الہاج عبدالروف صاحب چشتی چیئرمین کمیٹی حبی تشریف فرما ہے مفتی آزم نام بھی محمد آزم ہے اور منصب کے اعتمار سے بھی علامہ مفتی محمد آزم صاحب حبی تشریف فرما ہے اسی طرح دیگر بہت سارے احباب جن کو میں دیکھ رہا ہوں پرگردگار عالم سب کو دارے ان کی عزت ہی عطا فرمائے گزشتہ عرصے میں حضرت کبلہ خلیفہ صاحب دعویٰ برکات و ملالیہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ کا انتقال ہوا خواہش کے باوجود میں حاضری کے لیے نہ آسکا دعا گو اللہ تبارک و تعالی مرہومہ کے درجات بلند فرمائے مفتی صاحب کے برادر ان کا انتقال ہوا دیکھر جو بھی احباب اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ کا صدقہ تمام مرہومین کے ناجات بلند مکہ کے ابتدائی حالات تلخ حالات تھے مشکل تریر حالات تھے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاری صاحب نے جو بات کی نا سرکار جب حیران سے واپس پر شیف لائے تو وہ وجود کا کبکہ بیتاری ہے اس لیے کہ بے شک یہ ختم نبو فق کا تاجدار ہے رب کا عریب ہے اور وہ قرآن سرکار کے سینے میں ہے جس کو پہاڑ بھی پرداشت نہیں کر سکتے لیکن وہ دھر بھی تو رب ہے رب کے ذات ہے آپ گھر جب تشریف لائے اور کمدل اور لیاں چارپائی پہ یا بچھولے پہ سرکار دار ہو گئے اور سیدہ تیبہ تاہرہ زاکیہ مسکیہ سیدہ حدیثت القبراء رضی اللہ تعالی سب کہتی تھی ہے رضی اللہ تعالی آپ کے سرانے بیٹھ جاتی ہیں سر کے قریب بیٹھ جاتی ہیں اور والوں میں جو آپ دھیر رہی ہیں آپ ذرا مندر دیکھئے نا خامت جب سکاہارا آتا ہے برشانیوں سے نکل کر کارٹی تیریس پر جب قدم لکھتا ہے تو رفیقہ حیات کی مسکرات اس قرآن معلومہ سنا سنا یہ سرکار دار اللہ علم صلی اللہ علم نے فرمایا کہ گھرکا کے دنیا پیوی کے درمیار بہتہی رہناہی ہوتی ہے تو وہ دنیا میں وہ کارکا نہار جنت کا منزل پیش کرتا ہے اور وہ سام گھر میں کھلنے والا پھول بچے کی صورت میں ہو یا بچے کی صورت میں ہو ہمیشہ اللہ حق تاہی رہتا ہے ہمیں چپ جب دیتا ہے وہ رفیقہ حیات پاس ویچ جاتی ہے سرکار کے مبارک والوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں اور ساتھ آپ کا رب آپ کو سایہ دی فرمائے گا اس لیے کہ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ تو مسکینوں کے کام آنے والے ہیں آپ تو محبت کی خیالات ماتنے والے ہیں آپ تو مٹھی پاتے کہنے والے ہیں آپ تو لوگوں کی تلچوئی کرنے والے ہیں جن میں یہ جی اوساف پائے جائیں یہ جی خوبیاں پائیں جائیں وہ ضائع نہیں ہوتے اور آپ نے اور حقیقت عطا فرمائے گا سرکار کی آمد محبتار کی آمد سرکار کی آمد کرا دوسر بولو یا دوم کر بولو لوگی حضرت کاری صاحب کی بلا تشریف لائے لے کر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے ہیں تو لکھنو کا کلام میں نے بات کر چکا وزرطانی صاحب کی بلا آپ سب نے ماشاءاللہ کلام پڑا ہے مدھا آگئے صحیح بات ہے اور انہوں نے آپ کو یاد بھی کیا ہے تو چلو وہ بات ہوگی اب تو آنے کا کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہے لو جو آئے کہیں گا میں نے پرنے کے شر فاصل کیا اس پر تھوڑی سی سمہ خراجی کروں گا آل سنت کا کبچھو چاہوں گا ایک اچھا سنگا آل سنت کا اللہ کے فنو احسان سے قرآن سنت کی روشنی میں یہ مکمل دنیاگی اور ضروری اور پکا پیڑا یہ اخیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک اور سیدہ آمیرہ سلام اللہ علیہ حضر سرکار کے سارے کے سارے امو جبار اہل جنت میں سے پھر رہی آدم سارے کے سارے جنتی سارے کے سارے ہدایت پر سارے کے سارے ہاتھ والے سارے کے سارے مرانے سارے کے سارے جنتی سارے کے سارے جنتی یہ میرے بات اور یہ عمان کا انصار اس لیے کہ بڑے بڑے چمن لوگ ہیں عجیب قسم کی باتیں کہا ہے یہ جو آئے قریمہ ہے اس میں رم فرما رہا ہے اے مابون تیرا رب تجھے دیکھتا ہے جب تُو رکھتا ہے جب تُو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ گوھاروں میں تیرے دورے کو ہے لا جی پہلی اس کی تفسیر کاری شاہد بھی جبلا پہلی تفسیر جو سب کے لئے قابل خبول ہے کہ سرکار مسجد ربی شریف کشیف لائے صحابہ نماز پر رہے ہیں حضور اللہ علیہ السلام خرامہ خرامہ وہاں سے گزرتے ہیں کبھی رکھ جاتے ہیں کبھی چلے پڑتے ہیں میں نے کہا ربہ اس میں بھی قرآن تُو نے اس میں بھی ہمیں کو یہ کہا نہ کہے سرکار کی سیرک کی مانگ دو آگاں کی مانگ دو فضائل اور محاکت کیا ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے میں نے کہا رب نے تُو محبوب کے قدم اُتانے میں بھی قسم بیان فرمائی وہ قدم پہ جائے میں بھی قسم بیان فرمائی ہوئی چلنا پھرنا یہ بھی کوئی بات ہے فرمایا ہاں اس لیے کہ یہی تو انداز محبت ہے یہی تو الفت ہے فرمایا محبوبہ تیرا رب تیرے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہے تیرے قیام کو بھی دیکھ رہا ہے آپ جو نے توجہ کریں لوجی دوسری بات ربی حضرت قطادر رضی اللہ تعالیٰ بہت ساری اپنا تفسیر میں یہ روایت موجود ہے حضرت قطادر رضی اللہ تعالیٰ قانا ساعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قطادر فرماتے ہیں بہت ساری اب چھوڑے بہت ساری پوچھتے ہو اچھا نہیں رہا گیا ماللیلہ تُسے جعب پنایا اکمال ہو گیا ماشاء لو جی کلام یہ کوئی انہوں نے آج ہی نہیں پڑھا بہت ساری نے پڑھا ہوا ہے کوئی نایات چیز نہیں تھی بہت اور سرکار کا ذکر جب بھی ہو وہ پرانا تو نہیں نہ ہوتا مینہ صاحب نے یہ بات پر آئی ہے کہ جا جا روح زیادہ چرسی جا جا روح زیادہ چرسی قدیدہ ہو سی بہا یہ بہا جو ہے بہا بہا بہی روٹی کیا مطلب پاسی روٹی یعنی کل پر سنگی بہی گھرانی تو مینہ صاحب نے فرمایا یہاں یہ پرانا ہونے والی بات نہیں ہے وللہ آخرہ تو خیر اللہ کا مینہ روح اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اے معلوم تیری قدری ہوئی کڑی سے آنے والی بہتر ہے یعنی تیری دنیا سے تیری آخرت بہتر دنیا سے آخرت بہتر روچڈل میں اس حروری سنڈر میں بیٹھے مسلمانوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں حاضر تمامی سے اس کا جواب اشاند فرمانا ہے دل کا مفتی بھی بڑے فتوے دیتا ہے اور جو وہ فتوے دیتا ہے اپنے کل سے ہی ہوتا ہے سبحان اللہ ایک بندہ برطانیہ میں رہتے ہوئے اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے بلکل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عوامر و نواہی کا پورا اعتراض کرتا ہے آج کے اس بندرگی صدی میں فتنوں کے اس طور میں صاحب ایمان بھی ہے کبھی آرام کا ملتدہ بنی ہوا کبھی فرائض تو کیا سرکار کی صلیت کو مترک نہیں کیا اب آپ مجھے بتائیں اس کی دنیا بہتر ہے یا آخرت دل کے مفتی سے فتوہ لے زندگی گناہی سرکار کی ایکی بھنکی نہیں کی یہ درو دنچہ کار کی تعلیم کی روشنی میں صلیت کے سائے میں زندگی گناہی ہے فرمایا وَتَتَوَقَّهُمُ الْمَلَائِقَةُ اس کا تو فرشتے قیامت کے روز استقبال کریں گے میں نے کہا ہاں پدھوے آدھ پندر بھی صدی کا مسلمان اگر قرآنی تعریبات کے مطابق زندگی گزارے اس کی بھی طولیہ سے اس کی آخرت بہتر ہے تو پھر سرکار کی خصوصیت کیا رہی ہے یہ بات تو ہاں بھی ہے اور جہاں تک بات ہے آخرت کی تو ہم تو آخرت کو یہی کچھ سمجھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزمِ ما شرکا کہ ان کی شانِ نعبو جی دکھائی جانے میں لو جی حضرتِ قطادہ سرکار کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں سرکار آپ ارشاد فرمائیے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ کہوں تھے یہ سوال کیا حضرتِ قطادہ نے سرکار کی بارگاہ میں اب جواب میں پھر حلق خاندہ ہو تو وہ تو یہی کہے گا کہ ساری روم نے پوچھتے آدم علیہ السلام اور آپ سے پھر پوچھے تو آپ آسانی سے یہی جواب دے گا کہتے تھے دس سے ہونا اس بھی اتھیش کیوں جی بھئی جہاں پہ آپ تھے آدم علیہ السلام جنت میں آپ کہا ہے آپ سے کوئی پوچھے تو آپ تو یہی جواب دے گا بچے تھے تُو سے رمعی اتھیش یہی پہ جواب انتا ہے اس جواب میں اور کیا ہے سرکار مسکر آئے عدیث کے ارفاث سنئیے حتی بس سوما حتی بہت نماجس سرکار مسکر آئے اور آپ کی یادراف کی دارے یہ زائے ہوئی کالا پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اب یہاں رکھ کے میں ایک بات درس کرنا چاہتا ہوں کوئی بندہ حضرت قبلہ خلیفہ صاحب کے پاس دم کرانے کے لیے آتا ہے دعا کرانے کے لیے آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت مفتی صاحب کے پاس آتا ہے مسئلہ بیان ہو گیا دم کرا لیا دعا کرالی چلے گئے اب کیا وہ بندہ ان حضرات کی ان کیفیات کو بھی دیکھے گا کہ حضرت قریفہ صاحب پیر صاحب کے بلا بیٹھے کیسے تھی دائے کتنے مرتبہ دیکھا بائے کتنے مرتبہ دیکھا چہرے کی حیرت کیا تھی دوڑے کا سٹال کیا تھا یہ چیزیں کوئی میٹر کر دیئے اس میں بیان فرمائے ہم محمد کی مکدار کو کیوں بیان نہ کریں ہم مکدار کی مکدار کو کیوں بیان نہ کریں یہ عشق ہے یہ محبت ہے یہ چاہت ہے مکدار کو بھی بیان جیا مکدار کو بھی بیان چیزیں یہ ہے سبکار کے ساتھ محبت زندہ مار زندہ مار لبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم وقت چونکہ میرے سامنے گھڑی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں بلکل تیلی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اسی لیے میں بھی تیلی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں پھر سرکار نے فرمایا کالا آنا فی صلبہ وحامتہ الالعرب آنا فی صلبہ وراکبت السفینہ فی صلبہ وقصفت سنجار فی صلبہ ابی ابراہیم اوکبہ کالا آنسا میں جو سبحان اللہ بہت اچھی کیا دیجئے سبحان اللہ کاری شاہب نے وقت کا رہا کرتے ہوئے اور لاعام طور پر تو یہ ہوتا ہے میاں صاحب نے جو بات کہی ہے نا باج ادا آواد رسیلے تے لگدا شیر عدونہ دو دندر جو کھنڈ ملائیے تے مٹھا ہو جائے دنیا اب کاری عابد صاحب نے چیتی صاحب نہیں تو آپ کو مٹھا دونہ کر کے ترنم میں اشارت سرائے یہ سر جو کی ہے سر تہنم یہ اسی طرح ہے کلام بھریری کے تاندار کا ہو کلام رومی کشمیر کا ہو کلام جناب گوڑے والے بابے کا ہو بڑے بابے کا ہو یا چھوٹے کا ہو کلام اللہ میں اقبال کا ہو اور ہمارے بابے نے کلام لکھا نہیں لیکن اللہ اقبال کو پڑھ کے ضرور بتائے آلہ حضرت کو بھی پڑھ کے بتایا کلام ان کا ہو آباب کے ساتھ پڑھنا بھی کافی ہے لیکن ترنم کے ساتھ پڑھنے سے مٹھا دونہ جاتے ہیں آلہ حضرت حضرت سرکار نے فرمایا پہلے مسکر آئے پھر سرکار نے فرمایا آن افیس و بی میں اپنے باب آدم کی پوشت میں تھا اور ان کی پوشت میں ہوتے ہوئے پھر زمین پہ اترا اور پھر آگرات نوو کی پوشت میں ہوتے ہوئے کشتی میں سوار ہوا پھر اپنے باب امرہیم کے پوشت میں ہوتے ہوئے آگرات بھی ڈالا گئے آگرات ڈالا گئے یہ سرکار اپنے نصب فرما رہے مجھے دیکھ رہا ہے تو یہاں تلاش کھا نوو کے نصب دے امرہیم کے نصب دے آدم سے یہاں تک میں جن جن پوشتوں میں رہا جن اور اگر میں یہ کہوں تو بے جان نہ ہوگا کشتی نو میں نار نمرود میں وطن ماہی کے یونس کی خریاد میں اے تیرا نعب نامی صلی اللہ ہر جنہ ہر مسئیبت میں کھام آگئے اے تیرا نامی نامی صلی اللہ ہر جنہ ہر مسئیبت میں کھام آگئے نارہ اتخی نارہ رسالت رسال لو جی ایک حدیث پہتار سنو یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے غیر مہارز علماء تشریف فرمائے جو میں بات ارز کر رہا ہوں بہت خوبی یہ آپ اگر رات بھی آپ تو ایسے ماننے والے آل سنت کو آل سنت کا تنظریہ یہ ہے کہ نالم میں پہنے پان اللہ کوئی رہے کہیں کوئی انجینی اور مہخ پلمروں پہ کام یہ در کیا ہوتا ہے وہ کہیں تو خود اکمہ کر رہا ہے اور اب بات صاحب کے بارہ میں درات حریر شروع کر دے آج کے اس دور میں تو اسے کہا جائے گا اپنے قد دیکھ اپنے قد دیکھ تجھے کیا نمو لگانا ہے اور حضرت شیخ مجدد کے بارے کلام کرے حضرت پی سیئر میرے علی شاہ کے بارے کلام کرے میں نے کہا تیرے لیے تو گائی کی تحریز کو قراص کر لنکے نہیں بہت ان کے لیے کر رہا ہے جن پر رب کے درود آتے ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر غیر مارس غیر مجلوع متصر مرفوع حدیث بسم یہ ایک اللہ نے مذہرت درمیان میں کہا رہے ہیں کہ گاڑی ہے ن یو سکس تھری زی پی ایکس جس کسی کی بھی ہے پلیز جا کر سائٹ پر کر دیں اور دوسری ایف جی وان سکس ایل ڈی ایکس یہ دو گاڑی ہیں برائے مربانی جو کوئی بھی سن رہے سارا ٹریفک کا سسٹم سرک ہو آگر بار بار سے لوگ کہہ رہے ہیں برائے مربانی اس کو سائٹ پر کر دیں این یو سکس تھری زی پی ایکس جس کی گاڑی یہ جائیں اور ایف جی وان سکس ایل ڈی جس کی بھی ہے جا کر سائٹ پر لوگ حدیث سنیے پھر سرکار کا فرمان میرے آقا نے فرمایا خیر القرون بنی آدم اب اس پہ بڑا کلام تھا میں نے بلک چھوڑ دیا خیر القرون بنی آدم کر نن فقر نن حتی بحش من قر نل لذی کنت من ہو قو سرکار نے فرمایا میرے رب نے اولاد آدم کے بہترین گروہ میں مجھے پیدا کی ہے بہترین گروہ پھر کرنا فکرنا پھر گروہ در گروہ منتقل ہوتا رہا حتی کہ جس طرح اب مجھے جس گروہ میں دیکھ رہے اب میں اس پر لمبا تفسر نہیں کروں گا کیا کوئی بندہ صاحب ایمان خیر بہترین گروہ بہترین گروہ کا مایار کیا ہے ہم کسی مولوی صوفی سے بھی نہیں برینی کے تاکدار سے بھی نہیں کشمیر کے عمومی سے بھی نہیں برائے راست رب کے کلام سے پوچھتے ہیں بھردو دیار تو بتا بہترین کا مایار کیا فرمایا وَلْعَبْدُ مُومِن خیر من مشرک مومن اگرچہ غلام ہی کیوں نہیں آزاد مشرک سے عرفہ والا ہوتا ہے وَلْعَبْدُ مُومِن خیر من مشرک مشرک اگرچہ آزاد ہو مومن اگرچہ غلام ہو وہ عرفہ والا ہے اور سکار کے مسار یا باو ددار ہمیشہ سے آزاد آئے ہیں ہمیں جز مومن آئے ہیں کسی شائع انہی خصوصیات کی حامل حدیث میں سننی تھی سرکار نے فرمایا مَا خَلَتِ الْعَرْض مِنْ بَادِ نُوح مِنْ سَبَاتِ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمُ الْعَزَابَ عِنْبَ آهْلِ الْعَرْضِ اَوْقَمَا قَالَ اس سرکار نے فرمایا طوفانِ نُوح کے بعد زمین پر سات بندے ہر طور میں ایسے رہے ہیں جن کے وجود کی پرکت سے پروردگار نہے زمین کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے اب اگر میں بغیر دلیل کے بھی یہ بات کہوں کہ وہ جو سات بندے تھے وہ وہی تھے جن کے پیشانیوں میں جن کی پشتوں میں جن کے آرام میں سرکار کا نور پاک ملتقل ہوتا ان کی پرکت سے اللہ نے زمین کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے اگر یہ بات بلا تلیل بھی کہوں تو کم سے کم کنمہ پڑھنے والے پڑھنے پیٹ میں مرور نہیں اٹھنا چاہیے جو زکار کا پڑھتا ہے اس کے پیٹ میں مرور نہیں ہونا چاہیے اور اگر پیر بھی سمجدہ آئے تو قرآن فرماتا ہے رب فرماتا ہے کہ رب کو کیا ہے اللہ تبارک وطر کفار نے چیلنج کیا کفار نے چیلنج کیا فرمایا مجھے زیب نہیں دیتا رب کیوں فرمایا اللہ وہ تو جو موجود ہے سام پر رانت ہے تیرے ہوتے ہو نے کفار جو بھی عزام نہیں دیا جائے گا اور جہاں تیرا رہا وہاں تفر کیسے آسکتا رہا اس لیے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے انبیاء اکرام کے بارے رسول ازام کے بارے وہ وہ ان کے بارے ماری داتی ہے اور اللہ تبارک وطال فرماتا ہے جب تک ہم کو جہانے والا نہ دیج لیں عذاب نہیں دیتے سرکار کے والد کے پاس کون نبی آیا ہے کون پہ ہم بر آیا ہے کون رسول آیا ہے اور آپ کے ماں باپ کے نام کو دیکھئے وہ در آمینہ ہے جو عبداللہ ہے آمینہ ہے عبداللہ ہے اور آل سنت کا یقیدار نظریہ ہے کہ کتنے عدب سلام لوں ام رسول کا لازم عدب بہت ہے حصر رسول کا جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیاء نہیں بارث ہے ابو چار کا ابن سلول کا ہاں یہ جو ہے نا سبیت ہاتھ ہونا رکھ ہم نے کچھ کو ڈاگ مار سرکار کے ماں باپ کی حضبت کو بہر کیا ہے سرکار کے عباد کا تذکر کیا ہے سرکار کے باپ کا ذکر کیا ماں کا ذکر کیا آج کر نوجوان کہتا ہے زرہ ماں کی شان بھی پڑی میں نے کہا تیری کی نئی باقی تو شان کیا ہوگی اس ماں پہ نظر کر جس کے صدف انہور میں رب کا بھی پہ ہوتا گا وہ سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہ جن کی عطا گود سے پاکیز آشیر سے سید آدم صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے گذہ پائی اور وہ بات وہ بھالت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی وقت چکے دون دباکی ہیں میں کوئی بات صرف ایک جملہ ارز کروں گا آپ کو پتا ہے اسلام میں قتل خطا کی دیت کیا ہے قتل خطا کی دیت اسلام میں سو او اور اس کی بنیاد کیا ہے حضرت جناب عبدال مطلب نے خواب دیکھا قابہ تعمیر کر رہے ہیں لوگ پھر گفتگو رہی پہ آ جائے گی وہ مکہ کے حالات قابہ تعمیر کرنے کے عادہ کیا خوف بی تھا پتہ نہیں پتہ نہیں معلوم ہوا عبدال مطلب کا یوان بی تھا کہ کوئی ہے جس در لائے میں محصب جا نہیں سکا در تھا خوف تھا قابت اللہ کو گیا کر تمہارا بنانا جاتے زمزم کھون کھون کے ارادہ ہوا اور پھر منت مانی کہ اگر یہ کچھ ہو گیا تو اپنے دس بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دون گیا اور قربانی کا وہی تصور جو حضرت ابراہیم سلام کر اب جب معاملہ کورا ہوا وقت گلرا وقت کے ساتھ ساتھ وہ باق زہر میں آئی اب کہا دس میں سے کس کو دس میں سے کس کی قربانی یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا آنا ابن زبی ہے آنا ابن زبی ہے میں دو زبی ہوں کا بیٹا ہوں زبا ہوئے وہ بھی نہیں تھے زبا ہوئے یہ بھی نہیں چھے نہ نمی نام نکابے میں اب جب پرچی ڈالی دس ہے کس کو پرچی ڈالی تو حضرت عبداللہ کا نام پورا مکہ تڑپ جاتا ہے عبدالم تولے تو نظر مانی ہے اگر چلئے بیٹا تیرا ہے لیکن پورے مکہ کے ماتھے کو چھونا رہے وہ ایک کی جناعوں اس لیے کہ یہ وہ پیشانی تھی جہاں مصطفیٰ کا نور اتبست جب پورا ہوتا انہیں نے کہا نہیں ہم نہیں ہونے دے گئے ہم نہیں ہونے دے گئے نہیں ہونے دے گئے کبھی کبھی یہ سب ہوتا ہے پرچی بھی اب کوئی یہ کہے یہ حسنی اتفاق اتفاق کا نیسے ہو گیا میں نے کہا اگر میں یہ کہوں اتفاق کر نہیں ہوا انتخاب ہوا انتخاب ہوا رب کی طرف سے نہیں نہیں نکلا دی پرچی ڈالی دس بیٹے ہیں نعم عبداللہ کا اور جو کام نہیں ہونے دے گئے مکہ کے لوگوں کو اب اگر میں یہ کہوں کہ ان کو بھی بلانے والی گوئی ذات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راکعہ کو دونوں کو نہ ملا تصبر ملائے لوگ میں مختصر کروں لوگ آنے آگے انہوں نے کہا نہیں ہونے دیں انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کیا جائے انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو یسرب میں پرانے علماء ہے پرانے بہت یقین ہے اس وقت یسرب تھا وہاں جاؤ ان سے پوچھو فلا راہ بڑا آئے رہے اچھا طریقہ یہ ہے جناب آپ ایسے کریں ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھیں ایک طرف دس ہونٹ پرچی بتا سونٹ حضرت عبداللہ کا نام پھر قرآن نکال اگر نام عبداللہ کا آئے تو دس بار بڑھا دیں جب ہونٹوں بھی پرچی نکال آئے جتنی تعداد ہو اتنے اون زبا کریں آپ کی نظر نشپوری ہو جائیں اور اگر نہ تو دس 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 بڑھاتے جائیں دس پر پرچی نام جناب عبداللہ واند گرامی سرکار رضی اللہ تعالی بیس کر دیئے بیبی تیس کر دیئے بیبی چاریس ہوگئے بیبی ستر پہ پہنچے پھینی اب کوئی عقل کا نہیں اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتفاق نہیں انتخاب ہے جو سے تو پھر دیوار کے اس کا دوزار پکڑ کمانا جائیے جب سو کا عدد ہوتا ہے اب سو کے بعد پرچی نکالی کو ہمتوں کا نام آرہ حضرت عبدال مطلب نے جمعہ نہیں اتفاق ہوا پھر نکالو پھر ہوں آپ نے آچھا ایک بہ پھر نکالو پھر ہوں ہمیں اچھا زبا کر دو جب اسلام کی بات آئی نہ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کی اسی چیز کو اسلام میں راج فرما دیا اسی کو راج کر دیا گرامی قدر حضرات ہو گئی زندگیاں ختم اور کلم دھوٹ گئے تیرے اعصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا کشتی نوح میں نار نمر اُد میں بطن ماہی کے یونس کی فریاد میں اے تیرا نام نام سل اللہ ہر جگہ ہر مصیبت لے کام مصیبت 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 مصیبت